اسلام علیکم فرنڈز اینڈ میں یوٹیوب فیملی میں امید کرتا ہوں آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے فرنڈز آج میں بنا رہا ہوں بہت مزے کے ایک سینڈوچ دو طرح سے بنانے بہت ہی آسان ہے اور بہت مزے کے بنتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی فرنڈز اگر آپ نے میرا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو چھلے گئے تو اس کو دوستانگ سال لادمی شیئر کر دیجئے گا تو چلی آج کی مزے سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بوائل کر لیں انڈوں کو تکریباً بارہ منٹ تک اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے اور جب پانی بوائلنگ کنڈیشن میں آج ہے تو اس میں چامل کر دیں ایک چمچ نمک کا اور جیسے انڈے بوائل ہو جائیں تو ان کو نکال کے ٹھنڈے برف والے پانی میں ڈال دینا ہے اس طرح کرنے سے جو انڈے کا چلکہ ہوتا ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے اور چھیلنے میں بلکل آسانی ہو جاتی ہے تو جلدی سے بندوں کو چھیل لیتے ہیں اب انڈے کے ایسے پتلے سے سلائس منا لیں اب ایک بڑے سائز کا ٹماتر ہے میں پاس تو اس کو بھی پتلے پتلے سلائس میں کٹ لینا ہے اب یہاں پہ میرے پاس ہے چار بڑے چمچ مائنیز کے اور اس میں شامل کر رہا ہوں تھوڑا سا بلکل بری ٹاپیا و سبز پیار یعنی کہ گرین آنین اور اس میں شامل کرنا ہے بلکل تھوڑا سا نمک اور ساتھ ہی تھوڑا سا کالی مرچ کا پاودر اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اب ریڈی کی ہوئے مائنیز کی پیسٹ کو لگانا ہے بلٹ کے اوپر دو ٹوماٹر کے سلائس رکھیں اس کے اوپر اور ٹوماٹر کے سلائس کے بلکل اوپر دو انڈے کے سلائس اور اب دوسرے سلائس پہ بھی لگا دیں اچھی طرح سے مائنیز کا پیسٹ ایکس کے اوپر ڈال دیں تھوڑا سا کالی مرچ کا پاودر اور لاسٹ میں تھوڑا سا چاپ کیا ہوا سبز پیاس اور اس طرح مزیدار سا ایک سینڈوچ بلکل ریڈی ہے اب جو انڈے بوائل کیا تھے ہم نے ان میں سے زردی اور سفیدی کو لائدہ لائدہ کر لیں آپ اور سب سے پہلے جو ایک وائٹرس کو بلکل بریگ چاپ کر لیں جتنا میکسمم ہو سکے اور زردی کو بھی کانٹے یا چمچ کے ساتھ بلکل بریگ پیس لیں اب ان دونوں کو ایک باول میں ڈال دیں بلکل تھوڑا سا بریگ چاپ کیا ہوا پیاس پیاس اس ریسپی میں اپشنل ہے اور سپیشلی اس صورت میں جب آپ سینڈوچز کو کچھ دیر بار یوز کرنا جاتے ہیں تو پیاس بلکل شامل نہ کیجئے گا اور اب تھوڑا سا کالی مرچ کا پاودر اور بلکل تھوڑا سا مسٹرڈ پیسٹ اور اب شامل کرنے چار بڑے چمی مائنیز کے آدھی پہلے آپ اس میں ڈال کے اس کو میکس کر لیں اور جب میکس ہو جائے پھر تھوڑا سا مائنیز ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں میرے پاس ہیم بریڈ کے سلائس تو میں کنارے اس کے اتار رہا ہوں آپ چاہیں تو کناروں کے ساتھ بھی سینڈوچز بنا سکتے ہیں ایک کی موٹی سی لیل لگانی اور اوپر رکھتے ہیں ایسے سلائس اور سرف کرنے سے پہلے اس کو اس شیپ میں کٹ لیں یہ تھے آج کے مزدہ سے دو طرح کے ایک سینڈوچز ای ہوپ کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو چلے گئے تو اس کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجئے گا یہی دعا ہے کہ آپ ہنسریں مسکراتے رہیں اور آپ کانے والا ہر دن پہلے سے بہتر ہو انشاءاللہ تال ملتے ہیں بھوجہ لیکھ مزدہ سینڈوچز تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی